اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی غلا دینک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج تھوڑا سا کچھ پوائنٹس آپ دوستوں کے ساتھ ڈسکس کریں گے ایسے پوائنٹس کے جن پر اگر عمل کیا جائے تو بندہ تھوڑا سا بہتر فیل کر سکتا ہے اچھا فیل کر سکتا ہے ہر لحاظ سے تو وہ ظاہر ہے میں نے وہ پوائنٹس اپنی طرف سے تو نہیں بنائے میں نے ادھر ادھر سے اکٹھے کیے ہیں اور آج کل جعوید چودری صاحب حالکہ ان کو پہلے ہم اتنا وہ سکالر نہیں مانتے تھے لیکن ان کی ویڈیوز کافی میں نے دیکھی ہیں بہت اچھا وہ پریزنٹ کر رہے ہیں ان سے اور باقی کچھ لوگوں سے نچول نکال کے کچھ چیزیں میں نے لکھی ہیں تاکہ میں اپنے دوستوں کو وہ شیئر کر سکوں اور وہ پھر اگر میرے جو دوست ہیں ان پر اگر شروع کر دیں کچھ عمل کرنا ان کے لئے فائدہ مند ثابت ہوگا تو انہوں نے کہا ہے جی کامیاب زندگی گزارنے کے لئے کچھ اصول ہیں ریسرچ ہوئی ہے بہت سارے لوگوں پر لاکھوں لوگوں پر ریسرچ ہوئی ہے اس ریسرچ کے بعد جو انہوں نے پوائنٹس ہی کٹھے کی ہیں وہ پوائنٹس میں آپ سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں کہ جو کامیاب لوگ گزر چکے ہیں اور ابھی کامیاب موجود ہیں لوگ اس دنیا میں تو وہ کیا کرتے ہیں اور وہ کن چیزوں پر عمل کرتے ہیں تو ان میں جو کامن چیزیں ہیں ان سب لوگوں میں ہم وہ ڈسکس کریں گے جو کامیاب رہے ہیں خوش حال رہے ہیں خوش مزاج رہے ہیں اور جنہوں نے بہترین اچھے طریقے سے اپنی زندگی گزاری ہے ان کے جو کامن پوائنٹس ہیں وہ میں آپ سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں تو پہلا پوائنٹ یہ ہے وہ سب کے سب منشیات سے پرہیز کرتے تھے ان سب لوگوں میں وہ جو خوش حال رہے ہیں وہ سب کے سب منشیات سے پرہیز کرتے تھے یہ پہلا پوائنٹ ہے منشیات کے بالکل عادی نہیں تھے اور دوسرا پوائنٹ ان سب میں یہ ہے کہ وہ سب کے سب اپنا وزن بڑا مینٹین رکھتے رہے ہیں یعنی وزن مینٹین رکھنے کے لئے صاف ظاہر ہے انسان کو ایکسرسائز بھی کرنی پڑتی ہے اپنی ڈائٹ کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے اللہ تعالی نے جو نعمت دی ہے یعنی یہ صحت دی ہے اس کا پھر وہ وہ سب کے سب جو کامیاب لوگ ہیں وہ خیال رکھتے ہیں اپنے وزن کو بہت زیادہ بڑھنے نہیں دیتے اور ورزش کرتے ہیں اور یہ بھی بتایا گیا کہ اگر چھے فٹ انسان کا قد ہے تو اس کا وزن سکسٹی ایٹ کیجی ہونا چاہیے اور اسی حساب سے اور بھی وہ ایک پورا سکیل موجود ہے کہ قد کتنا ہو اور وزن کتنا ہو وہ ایک الگ ٹاپک ہو جائے گا میں صرف ہنٹ دے رہا ہوں کہ وزن کو اپنے قد اور ایج کے حساب سے ہم نے مینٹین رکھنا ہے اس کو بہت زیادہ بڑھنے نہیں دینا بہت زیادہ بد پرہزی یعنی کہ بہت زیادہ فضول چیزیں نہیں کھانی وہی چیزیں استعمال کریں جو اللہ تعالی نے صاف اور ستری چیزیں کھانے کا حکم دیا ہے تو اس کے بعد جناب جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ سب کے سب کامیاب لوگ مہینے میں کم از کم تین دن مکمل طور پر نیچرل ماحول میں زندگی گزارتے ہیں قدرت کے بالکل قریب ہو جاتے ہیں وہ لوگ مثلا دریاؤں کے قریب چلے جاتے ہیں پکنک پوائنٹس پہ چلے جاتے ہیں نظارے جو اللہ تعالی کے بنائے ہوئے ہیں قدرتی نظارے مسنوئی نہیں آرٹیفیشل نہیں پہاڑوں پر چلے جاتے ہیں وہاں پر جو سبزہ ہے گرین ری ہے پلانٹس ہیں ان کے قریب ہو جاتے ہیں تو اگر وہاں نہ بھی جا سکے تو کم از کم جو سمندر دریاء اور یہ جو جنگل پہاڑ اللہ تعالی نے سہرہ بنائے ہیں ان کو اگر آپ قریب جہاں پہنچ سکتے ہیں وہاں پہنچیں اور نظارہ کریں اور اللہ تعالی کا شکر ادا کریں تو انشاءاللہ اس سے بھی انسان بڑا خوش ہو جاتا ہے اللہ تعالی کی نظارے دیکھ کے چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ سب کامیاب لوگ یہ کرتے ہیں کہ ان کی روٹین ہے روٹین میں شامل ہے کہ رات کو وہ جلدی سو جاتے ہیں چار نمبر یہ پوائنٹ ہے رات کو وہ جلدی سو جاتے ہیں جلدی سونے سے مراد یہ ہے کہ ظاہر ہے مغربین یعنی مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد وہ سوئیں گے اور ظاہر ہے رات کا کھانا بھی ضروری ہے شرعی طور پر اس پر ہم بہت کوتاہی کر جاتے ہیں بعض اوقات تھوڑا بہت ضرور کھا لیا کریں رات کا کھانا حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو رات کا کھانا کھاتا ہے اس کو بڑھا پا دیر سے آئے گا تو ہمیں اس پر عمل کرنا چاہئے بال سفید ہو رہے ہیں تو رات کا کھانا تھوڑا سہی لیکن ضرور کھائیں تو اور پھر اس کے بعد ہلکی پھل کی چہل قدمی اور پھر ظاہر ہے اس کے بعد جلدی سو جانا ہے زیادہ لیٹ کر دینا کیا کرتا ہے انسان وہ اگلی صبح وہ لیٹ اٹھے گا اس کے سارے کام لیٹ سے لیٹ ہوتے چلے جائیں گے اور صبح جو لیٹ اٹھے گا ظاہر ہے برکتیں حاصل نہیں کر سکتا تو جو رات کو جلدی سوتے ہیں اور پھر پانچوے نمبر پر جو صبح جلدی اٹھتے ہیں یہ ظاہر ہے دائریکٹلی کو ریلیشن ہے ان دونوں چیزوں کا جو رات جلدی سوئے گا وہ صبح جلدی اٹھے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فضل و کرم سے وہ نماز کی ادائیگی بھی ہو جائے گی قرآن پاک کی تلاوت بھی ہو سکتی ہے اور باقی جو برکتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ساری حاصل ہو جاتی ہیں اور چھٹے نمبر پر ظاہر ہے صبح پھر آپ واقع بھی کر سکتے ہیں ایکسرسائز بھی اسی میں آ جائے گی چھٹے نمبر پر جو کامیاب زندگی جنہوں نے گزاری ہے اس کا پوائنٹ یہ بتایا گیا جی کہ وہ لوگ میڈیا سے بہت پرہیز کرتے ہیں جو ہم بالکل ہی نہیں کر پا رہے ابھی تک میڈیا میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں یہ سارا ٹیوٹر یوٹیوب اور فیس بک ہے اور ٹی وی ہے اور چینلز ہیں اور یہ سارا کچھ جو کامیاب زندگی گزار چکے ہیں وہ ان چیزوں سے بلکل دور رہتے ہیں بہت زیادہ دور رہتے ہیں بہت کم کنیکٹڈ ہیں جتنا کم آپ ان چیزوں سے کنیکٹڈ رہیں گے اتنا پرسکون رہیں گے اتنی زندگی آسان رہے گی اور جتنا آپ ان چیزوں کا زیادہ استعمال کریں گے یہ ہم سب کے لئے میرے لئے بھی ہے تو پریشانی اور انگزائیٹی میں اضافہ ہی ہونا یہ فضول چیزیں ہیں وقت کا زیادہ ہے لیکن ان کو پھر ظاہر ہے اچھے طریقے سے استعمال اگر کرنا ہے تو پھر کوئی استعمال کا کوئی اچھا طریقہ ڈھون لیں آپ سمجھ رہے ہیں ساتھویں نمبر پر یہ ہے کہ یہ میڈیا سے پرہیز کے بعد پھر کرتے کیا ہیں باقی جو فارغ اوقات ہوتے ہیں اپنی جاب کے بعد اپنے بزنس کے بعد تو ظاہر ہے عبادات جو روز مرہ کے احکامات ہیں نماز روزہ اور باقی چیزوں پھر بھی اگر کوئی ٹائم بچتا ہے تو وہ پھر کتاب کے ساتھ وہ ٹائم گزارتے ہیں وہ کامیاب لوگ کتاب کو اپنی زندگی میں ضرور لائے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے اخبار بھی پڑھ سکتے ہیں آپ اس کے اندر بہت سارے کالمز اور روز مرہ کے حالات اخبار سے اگر پڑھ لیں گے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا اور اخبار اچھا ہونا چاہیے ظاہر ہے دو نمبر اخبار بھی بہت سارے ہیں تو یہ آپ نے خود سیلیکٹ کر لینا ہے کتابیں پڑھنا یہ بیسٹ ایکٹیوٹی ہے قرآن مجید پڑھنے کے بعد ظاہر ہے تو اس کے بعد جناب آٹھویں نمبر پر جو کامیاب لوگ گزرے ہیں یا گزر رہے ہیں ان کی یہ روٹین ہے کہ وہ روزانہ کسی نہ کسی بندے کی مدد ضرور کرتے ہیں ہر روز تو سال کے تین سو پینسٹھ دن ہیں تو سال کے تین سو پینسٹھ لوگوں کی وہ مدد کر لیتے ہیں پورے سال میں ایک دو چار پانچ کم نیچے اوپر ہو سکتا ہے لیکن یہ کامیاب لوگوں کی روٹین ہے کہ وہ روزانہ اللہ کے کسی ایک بندے کی ضرور مدد کرتے ہیں اور ایسا کرنے سے بڑا سکون ملتا ہے یہ پریکٹیکلی کبھی کر اللہ تعالیٰ کی مدد سے اگر ہو جائے تو بڑا سکون ملتا ہے یہ توفیق اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں اللہ سے مانگیں اللہ ضرور دیں گے نامے نمبر پر جنابِ اللہ جو پوائنٹ ہے کامیاب زندگی گزارنے کا وہ ہے شادی شدہ ہونا شادی ضرور کریں یہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی شادی کر لی ٹینچن ہے پریشانی ہے ذمہ داری آگئی ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا فیملی لائف میں اکیلا بڑا ہم بھی کبھی سوچتے ہیں ایسا کہہ دیتے ہیں یہ غلط ہے یہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اسکیپ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ہم دور بھاگ رہے ہوتے ہیں اپنی ذمہ داری سے اصل میں تو ایسا نہیں کرنا شادی شدہ ہیں وہ سب جتنے بھی کامیاب لوگ گزرے ہیں پانچ لاکھ لوگوں کا ڈیٹا ہی کٹھا کیا گیا اس پہ ریسرچ کے بعد یہ پوائنٹس ہیں میں خود نہیں بتا رہا مجھے نہیں بتا میں تو جاہل آدمی ہوں وہاں سے سارا میں نے کٹھا کر کے یہ پیسٹ کیا ہے اور میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں تو شادی شدہ ہونا یہ بہت ضروری ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خوشحال زندگی گزاریں اور اللہ تعالی آپ کو فیملی دے دے پوری اس فیملی کی کیر میں اور ان کو بہتر سے بہتر ان کی زندگی گزروانے میں آپ اپنا رول جو ادا کریں گے اس سے بھی بڑا آپ کو سکون ملے گا اور آپ خوشحال رہیں گے لیکن پھر یہ ہے کہ اگر اس ذمہ داری کو صحیح انجام نہیں دیں گے اور تربیت بچوں پہ توجہ نہیں کریں گے بچوں کی تربیت پہ اور فیملی کے جو ضروریات ہیں اگر وہ پوری نہیں پھر وہ ایک الگ ٹینشن جروع ہو جائے گی پھر بندہ اسکیپ ڈونتا ہے تو شادی کر کے فیملی کے ساتھ مخلص رہیں یہ کامیابی ہے دسویں نمبر پر جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں شکر گزاری کے جذبات ان کے اندر بہت زیادہ ہوتے ہیں وہ شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیری بہت ساری نعمتیں موجود ہیں اور شکر ادا کرنا چاہیے اور ہر چیز کو وہ بطور نعمت دیکھتے ہیں تو شکر گزاری بہت ضروری ہے اگر آپ خوشحال اور خوش رہنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالی کی نعمتیں گنیں اور ہر روز نئی نعمتیں گن کے ان کا شکر ادا کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ اس سے بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے اور جناب جو کامیاب لوگ ہیں بہت زیادہ گوشت نہیں کھاتے ظاہر ہے وزن نہیں بڑھنے دیتے وہ اپنا بہت کم استعمال کرتے ہیں اپنی خوراک اتنا رکھتے ہیں جتنی ضروری ہیں تو سبزیوں اور فروٹس کا استعمال زیادہ کرتے ہیں تاکہ ان کی صحت بہتر رہے یہ بہرحال یہ لکھا ہے انہوں نے تو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں اور روزانہ جناب وہ کچھ نہ کچھ سیلیڈز کچھی سبزیاں اور اس طرح کیونکہ نیچر کے قریب ہیں یہ چیزیں اللہ تعالی نے جو پھل فروٹ اور جو ہمارے لیے سیلیڈز اور سبزیاں بنائی ہیں جس طرح بنائی ہیں اس طرح اگر ان کا استعمال کیا جائے کسی ڈاکٹر سے بھی مشورہ کر لیں کہ کون سی کچھی سبزی کھا سکتے ہیں کون سی نہیں کھا سکتے ہیں کیونکہ ان کے اندر ایک سیلوال سیلولیز بھی ہے جو کہ ہمارے اندر وہ ایک انزائم نہیں ہے ان کو ڈائیجسٹ کرنے کے لیے چھیل کر استعمال کر سکتے ہیں ہلکہ اُبال کر پکا کے کھا سکتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جتنا آپ نیچرل چیز کو نیچرل وے میں استعمال کریں گے اتنا زیادہ اس کا آپ کو فائدہ ہوگا اور اتنا زیادہ آپ مطمئن رہیں گے ماحول کو بہتر رکھیں اپنے ماحول کو خراب نہ کریں ہم روزانہ گاڑیوں میں پیٹرول اور پیٹرول سے دھوان نکال کر اپنے اس قدرتی ماحول کو اپنے ہاتھوں سے برباد کر رہے ہیں اور میں دیکھیں جی میں اپنی ذاتی طور پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں کم سے کم گاڑیوں کا استعمال کرتا ہوں کم سے کم موٹر سائیکل کا استعمال کرتا ہوں کم سے کم جتنا ہو سکتا ہے میں پیدل جاتا ہوں یہ بھی ایک وجہ ہے پیدل میں زیادہ چلتا ہوں اور میرے پاس الحمدللہ میں موٹر بائک اور کارز اور ایٹس ایٹرہ بٹ یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس ماحول کو جو اللہ نے بنا دیا اس کو میں کم سے کم خراب کروں اور ہاں پلانٹس درخت ضرور لگائیں تاکہ ماحول صاف ہو اور اپنا کوئی نہ کوئی کنٹریبیوشن ڈالیں اس ماحول کو ٹھیک کرنے میں جو کہ روزانہ ہم برباد کر رہے ہیں خراب کر رہے ہیں مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ کے جو نظام کو ڈسٹرب کرے گا اللہ تعالیٰ ظاہر ہے پھر اس کو سکون کیسے دے گا سکون کیسے آئے گا جب آپ اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں آ جائیں گناہوں سے دور ہو جائیں یہ ایک فرمان مبارک بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان مبارک کا مفہوم ہے کہ جب تک مومن گناہ میں مبتلا رہتا ہے تو اس وقت تک وہ غم اور رنج میں مبتلا رہتا ہے تو گناہ سے نکل آئیں غم اور رنج اللہ تعالیٰ ضرور دور کر دے گا اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں آ جائیں انشاءاللہ اس سے بڑا فائدہ ہوگا اور پرسکون ہو جائیں گے انشاءاللہ یہ میں اپنے لیے بھی بتا رہا ہوں کہ یہ ہم سب کے لیے ہے میں اس لیے شیئر کرتا ہوں کہ یہ میں دراصل خود کو ایڈریس کر رہا ہوں آئی ایم ایڈریسنگ مائی سیلف کہ میں نے ان چیزوں پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ تو اس کے علاوہ جناب کامیاب لوگوں کی ایک اور بھی خوبی لکھی گئی ہے بارہ گیارہ چیزیں میں نے ڈسکس کر لی ہیں باروی چیز یہ ہے کہ زیادہ نہ کھائیں اوور ایٹنگ نہ کریں اور تیروی چیز یہ لکھ لیں آپ جناب کہ مستقل مزاجی سے کامیابی کی طرف بڑھتے جائیں یعنی کوئی بھی اچھا کام آپ نے شروع کیا ہے اس میں مستقل مزاج ہو جائیں تھوڑا تھوڑا کرتے رہیں کرتے رہیں جب تک اللہ تعالی نے آپ کو توفیق دی ہے اور اللہ سے توفیق مانگتے رہیں اللہ پاک دیتے رہیں گے تھوڑا کریں ضرور کریں اس کو مستقل مزاجی سے کریں کرنا اچھا کام ہے ظاہر ہے وہ مستقل مزاجی سے کرنا یہ نہیں کہ کسی برائی پہ دھیٹ بن جائیں یہ غلط بات ہے تو توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے اللہ تعالی بڑا غفور و رحیم ہے اس کے علاوہ جناب کامیاب جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر حسد نہیں ہوتا حسد کی بیماری سے بالکل دور ہوتے ہیں کسی دوسرے کی کامیابیوں پر وہ پرسکو اور خوش ہو جاتے ہیں کہ یار الحمدللہ اس بندے کو اللہ تعالی نے یہ کامیابی دی ہے شکر ہے وہ خوش ہے شکر ہے اس کے پاس یہ ہے شکر ہے یہ ہے شکر ہے حسد نہیں ہوتا کسی کی کامیابی پر وہ انسان خود پریشان نہیں ہوتا اور ان کو پریشان نہیں کرتا تو یہ کامیاب لوگوں کی علامت ہے نشانیاں ہیں اس کے علاوہ کامیاب لوگ بڑے حوصلہ مند ہوتے ہیں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ نیک اچھے کاموں میں حوصلہ مند ہی ہمیشہ آتا فرما حوصلہ اللہ پاک نے دینا ہے ہمت آپ نے کرنی ہے اللہ سے مانگتے رہیں تو حوصلہ مند ہوتے ہیں قدموں پر جمع رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بڑی توفیقات ان کے ساتھ شامل ہوتی ہیں اور نیکیوں پر ڈٹے رہتے ہیں یہ کامیاب لوگوں کی ہم نے آپ کو کچھ نشانیاں بھی سمجھ لیں کچھ پوائنٹس سمجھ لیں کچھ ان کی آداد سمجھ لیں یہ ہیں ان کی اور جناب یہ سارا کچھ ہے آخر میں واصف علی واصف صاحب کا میں نے ایک لیکچر سنا تھا اس میں انہوں نے ایک شیئر کیا وہ آپ سے شیئر کر دیتا ہوں کہ نبی کے بن نظار یہ نہیں یہ واصف صاحب کا نہیں ہے یہ کسی اور کا ہے پھر بھی سننے نبی کے بن نظاروں کا نظارہ ہو نہیں سکتا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بن نظاروں کا نظارہ ہو نہیں سکتا مجھے اپنا کہو چاہے مجھے تم غیر کہہ دینا نہیں ہے جو محمد کا ہمارا ہو نہیں سکتا تو علامہ اقبال صاحب نے بھی فرمایا ہے کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و کلم تیرے ہیں تو یہ رب العالمین کہ یہ وہ علامہ اقبال صاحب نے ان کی طرف سے یہ بیان کیا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر آپ حضور پاک سے وفا کرتے ہیں ان کی اطاعت کرتے ہیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں اور نیت رکھتے ہیں تو یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و کلم تیرے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اپنی مرضی سے جو لکھتا جا وہ ہوتا جائے گا تو کامیابی کی بات ہو رہی ہے کامیابی کس میں ہے آخری پوائنٹ یہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عصوے مبارکہ کو پڑھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش میں لگ جائیں یہ کامیابی ہے اور انشاءاللہ فوض العظیم تک پہنچائیں گے جنت میں پہنچائیں گے انشاءاللہ جب اللہ تعالی کا حکم ہوگا تو وہی اصل کامیابی ہے اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد وعجل فرجہم جزاکو اللہ خیر